السلام علیکم میں نصیر خان پچھتر وی یومِ ازادی کے دن آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سے آپ نے ردعمل دیکھا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا پچھتر وی یومِ ازادی کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ازاد مملکت میں رہ رہے ہزاروں جانے قربان کر کے ہمیں یہ وطن ملا ہے قربانیہ دی ہے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیہ دی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لیکن پچھتر وی جو ہمیں ازادی کے دن وہاں پہ جناہ کنونشن سینٹر میں آپ نے دیکھا کہ مجرے کرائے گئے یہی کونسی ازادی کی بات کر رہے تھے مجرے کرائے گئے وہاں پہ ڈانسز کیے گئے اور سب سے بڑی بات جو سوشل میڈیا پہ کہ ہر زبان پہ ہے ہر زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے آپ نے دیکھا کہ جو منسٹر ہیں وزیر مواصلات اصد میمود صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ انہیں بنایا انپورٹن فکومت کو انہوں نے تنقید کا نشانہ ہوئے لیکن آج بڑی مذاہکہ خیز ایک پریس ریلیس جاری ہوئی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کہ کیا وہ کہتے ہیں مولانا اصد میمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی پروگرام کا آز ہوا تو وہ واش روم چلے گئے واش روم چلے گئے و پھر وہاں سے ہی جیسے واپس آئے تو آگے ریکھا آگے میوزیکل شو لگا ہوا تھا پاکستان کی ثقافت وہ اجاگر کر رہے تھے تو اسے مجبوراً وہاں پہ بیٹھنا پڑا یہ کونسی بات ہوئی یہ کونسی دلائل سے آپ بات کر رہے ہیں مجبوراً وہاں پہ انہیں بیٹھنا پڑا جب آپ دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں لوگوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں انہیں آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مختلف الفاظات الفاظ جو ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں کبھی ٹکلیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں لیکن پچھتروی یوزیر اومی آزادی کے دن آپ پھر کیا ہوا جناہ کنونشن سینٹر اسلامبار میں جو کچھ ہوا پوری دنیا نے ریکھا لگتا یہی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لیبرل ہیں وہ لیبرل سوچ رکھتے ہیں لیبرل سوچ وہ لوگ رکھتے ہیں لیبرل ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لیبرل سوچ رکھتے ہیں تو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والی جماعت کو آپ نے دیکھا جناہ کنونشن سینٹر میں آپ پھر بریس ریز آت جا آپ نے دیکھی کہ یہ کیا کچھ ہوا یہ وہاں سے وہ ماشروم چلے گئے ماشروم جانے کے بعد وہ واپس آئے تو وہاں پہ پاکے پاکستانی جو ثقافت ہے وہ اجابر ہو رہی تھی اور بلا وجہ اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اوہ یار کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ لوگ بنا رہے ہیں وہ حاصل میمود صاحب کو بیٹے رہنے دونا یا اس کا دل نہیں ہے یار بیٹے رہنے دو اس کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہوں نے سریز میں بھی بتا دیا ہے ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے انہیں وہاں پہ بیٹھا کوئی مزائکہ نہیں تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی کلچر وہاں پہ پر پروموٹ ہو رہی تھی وہ بھی بڑے خوشحاصلوبی کے ساتھ دیکھ رہے تھے بڑے تحمل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو کیا بڑی ہوئی ہے کہ آپ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیوں تنقید کا نشانہ یہ لوگ بناتے ہیں تو یہی باتیں جسے کرو گے ویسے بھرو گے کمی پاکستان تلیک انصاب کے جلسوں میں جو خوطین جاتی تھی آپ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے آج آپ کے سامنے سٹیج پر لوگ ناچ رہے ہیں آپ نے انہیں آپ کو جب لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ غلط ہے آپ کی وہ وقتمائزیشن کرتے ہیں آپ کی ذات کو وہ وقتمائز کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کو وقتمائزیشن کر رہے آپ کی سیاسی سا کو وہ نقصان پہنچا رہے یہ کونسا یہ کونسا طریقہ ہے دوسرا پہ تنقید کرے جب آپ پہ کوئی تنقید کرے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے آہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہوگی کہ کیا کچھ ہو رہا تھا جناہ کنونشن سینڈر اسلامباد میں چودہ اگست کے دن جو کچھ ہو رہا تھا کچھ لوگا تو یہ خیال نہیں تھا کہ وہ بڑے دلچسپ مزاہیہ خیف تجزیہ کر رہے تھے کہ جیسے ہی پروگرام شروع ہا تو اصد میمو صاحب کیسے نکل گئے کچھ لوگوں کا خیال تھا وہ تو بیٹھے ہی نہیں تھے کچھ لوگ کا خیال تھا کہ وہ تو جب پروگرام شروع ہوا انہوں نے دیکھا یہ سب چلے گا لیکن پریس ریلیز میں تو یہ سب کچھ انہوں نے واضح کر دیا کہ اصد میمو صاحب بیٹھے ہوئے تھے آخر تک بیٹھے ہوئے تھے پروگرام کو اٹینڈ کیا کلچر دعا میں پاکستان کو پروموٹ ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا لیکن بیٹھے تو ہوئے تھے نا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جب دوسری جماعت پہ آپ تنقید کرتے ہیں تو اپنی گریوانوں میں بھی سوچیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار تیرہ یا چودہ کے بعد سے ہمارا معاشرہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو گیا ہے علماء اکرام سے کچھ ایسے علماء اکرام ہیں جن سے ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو گیا ہے دوسری طرف چلا گیا ہے ان پہ تنقید وہ لوگ کرتے ہیں اس چیز کو منیٹر کرنی چاہیے یہ جو چیز کو منیٹر کرنا چاہیے ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ اس چیز کو منیٹر کریں آیا یہ ہماری نوجوان نسل آج کیوں ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان سے کیوں دور باگ رہی ہیں ان کی پارٹی میں کیوں نہیں آ رہی ہیں ان کے ٹکٹیں کیوں نہیں لے رہے ہیں ان پہ تنقیدیں کیوں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ کسی جگہ میں تو ہے نا اگر گھڑ بڑ نہیں ہے تو پھر ان نوجوانوں کو ایک جماعت میں آنا چاہیے ایک پچن کے نیچے آنا چاہیے آپ ہی ہر بات کو مانی چاہیئے نیکن نہیں مانتے اس چیز کو منیٹر کرنا چاہیئے ہم معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھیں یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو رہی یا غلط ہو رہی ہے نوجوان کدھر جا رہے ہیں نوجوان آپ کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں چاہیئے تو یہ تھا کہ نوجوان آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیتے آپ کو مضبوط کر دیتے آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن جاتے ہیں لیکن علماء اکرام سے لوگ جو نوجوان سے وہ کیوں دور ہوتی جا رہی ہے اس چیز کو کبھی کسی نے منیٹر کیا ہے اس چیز کو کبھی دیکھا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کونسی ایسی چیزیں جیسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نوجوانوں کے پلیٹ فارم پر لے کے آنا چاہیے ہمیں انہیں وہ چیزیں دکھانی چاہیے ہمیں انہیں اپنی تاریخ بتانی چاہیے لیکن کوئی تاریخ یہاں پہ نہیں بتا تھا نوجوانوں کو اپنے سے دور لوگ کر رہے ہیں بس اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے لگے ہوئے ہیں معاشرے کیونکہ کوئی فکر ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نوجوانوں کو آہ میس گائیڈ کریں گے جب آپ نوجوانوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے جب آپ نوجوانوں کو صحیح میسج صحیح راستہ نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر آپ پہ وہ تنقید بھی کریں گے پھر آپ کو تنقید برداشت بھی کرنے پڑے گی پھر آپ کو سب کچھ کا برداشت کرنا پڑے گا یہ جو جناہ کا انوینشن سیٹر میں ہوا اس سے کیا محسز گیا لوگوں کے درمیان کیا کیا محسز گیا نوجوانوں کے درمیان کیا محلی پوری دنیا کو کیا محسز آپ نے دیا لوگ کیوں آپ کو سیاسی آہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے آپ نے ایسا کام کیا کیوں ہے آپ وضاحتیں ابھی دینے لگ گئے ہیں کہ یہ ثقافتی میلہ تھا یہ ثقافتی کلچر ہم بتا رہے تھے یہ ہمارا قومی دن کے موقع پر ہم یہ ثقافتی آہ مجرے کرا کروا رہے تھے آپ اللہ کا شکرانے کے دو نحویل ادا کر دیتے ملی نغمے گا دیتے پاکستان کے جو ملی نغمے وہ ترانے وہاں پہ آہ سنا دیتے گا لیتے خود گا لیتے خود سنا لیتے خود وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر لیتے لیکن مجرے وہاں بھی آپ نے کرائے مجرے